بنیادی طور پر اس بیماری میں پودے کے پتے اور ٹینڈے سرخ رنگ کے ہونے کے بعد برونز کلر کے ہو جاتے ہیں اس بیماری کو ہم برونز ویلٹ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام زشان فرید ہے آج میں دوستوں کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک اور موجودہ وقت میں بہت ہی سیریس کپاسک بیماری کے اوپر بات کروں گا اور افسوسی سمرکہ ہے کہ بہت سارے ریسرچ کے لوگ اور محکمہ زراد کے ملازمین زراد آفیسرز اس بیماری کو لا علاج بیماری قرار دیتے ہوئے کپاس کی فصل کو اس بھرپور بال فارمنگ سٹیج پر ترمینیٹ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں جبکہ ہمارا علم اور ہمارا تجربہ ہمیں اس چیز پر مجبور کرتا ہے کہ ہمیں کسی بھی مسئلے میں ذمہ دار بھائیوں کو اس مسئلے کا حل دینا چاہیے کپاس فصل کی ٹرمنیشن فصل کو ختم کر دینا مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے جبکہ فصل اس وقت بھرپور ٹینڈو پر موجود ہے آج میں آپ سے ایک نسبتہ نئی بیماری برانز ویلٹ کے بارے میں بات کروں گا سب سے پہلے یہ دنیا میں 1996 میں امریکہ کے اندر بیماری دیکھنے میں آئی کپاس کے علاوہ یہ سویابین اور مونگ پھلی کے اوپر بھی بہت شدت کے ساتھ بیماری نے اس نے حملہ کیا بنیادی طور پر اس بیماری میں پودے کے پتے اور ٹینڈے سرخ رنگ کے ہونے کے بعد برانز کلر کے ہو جاتے ہیں اس بیماری کو ہم برانز ویلٹ کہتے ہیں امریکہ کے اندر 1996 میں سب سے پہلے یہ بیماری دریافت ہوئی نظر آئی اور پچھلے سال امریکہ میں اس بیماری کی وجہ سے تقریباً 40 ملین ڈالرز کا نقصان ہوا اس بیماری کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اس بیماری کو فلوئیم ویلٹ سڈن ویلٹ اس کے علاوہ کاپٹ ٹاپ یا اسے ہم برانز ویلڈ کے نام سے جانتے ہیں بنیادی طور پر یہ بیماری اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہے جب موسم میں دو سے تین ہفتوں کے لیے درجہ حیرت 35 سے 45 ڈگری کے درمیان میں ہو اور ایک دو بارشیں برسیں یعنی کہ بارشوں کی وجہ سے موسم میں نمی ہو اور ٹیمپریچر 35 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو یہ بیماری وقوع پذیر ہوتی ہے یہ بیماری اس وقت سائنس دانوں کے خیال کے مطابق اس بیماری کی وجہ ایک بیکٹیریا کی نئی سٹرین جس کا نام ایگرو بیکٹیریم ٹمی فشنز ہے اس وجہ سے یہ بیماری واقع ہوتی ہے اس بیماری کو بیلز نامی سائنس دان نے سب سے پہلے اس پر ریسرچ کی اور اس بیکٹیریا کی سٹرین ایگرو بیکٹیریم ٹمی فشنز کو اس نے بائی اوور ون کا نام دیا اب تک یہ تو ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ بیماری اس بائی اوور ون بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن جس بھی کھیت میں برونز ویٹ یعنی کہ پتوں کے سرخ ہونا ٹینڈوں کے سرخ ہونے کی بیماری آتی ہے اس کھیت سے یہ بیکٹیریا کی قسم بائی اوور ون لازمی ملا ہے لہٰذا یہ بیماری ایک نئی بیکٹیریا کی سٹرین بائی اوور ون کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اب تک سائنس دانوں کا یہ ماننا ہے یہ بیماری بنیادی طور پر انتھو سائنوسز پیگمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ انتھو سائنین پیگمنٹ جو ہوتے ہیں یہ سورج کی روشنی میں جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں ان ریز کو روکنے کا بھی ذمہ دار ہے اگر وہ ریز ڈائریکٹلی پتے کے اوپر پڑھیں تو پتے کے اندر موجود یہ جو فوٹو سینثیٹک پیگمنٹ ہوتے ہیں یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے زیائی تعلیف کا عمل متاثر ہوتا ہے انتھو سائنین پیگمنٹ فوٹو سینثیٹک پیگمنٹ جو کہ پتے کے اندر سبز رنگ کے ذرات ہوتے ہیں جو کہ زیائی تعلیف کے عمل کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے الٹ ہے انتھو سائنین پیگمنٹ ان کی ریشو جیسے جیسے یہ براؤن ویلٹ کی بیماری وکو پذیر ہوتی ہے تو انتھو سائنین کے پیگمنٹ کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں ڈومیننٹ ہونے کی وجہ سے پتے ٹینڈے اور اس کے علاوہ کپاس کا تنہ بھی سرخ رنگ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ یہ گوھر کریں تو اس تنے کے اوپر بھی انتھو سائنین پیگمنٹ کی تعداد بڑھ گئی ہے اور یہ سرخ رنگت اختیار کرتا جا رہا ہے یہ تنہ بھی اس میں پودا اچانک خوشک ہونا اور خوشک ہو کر سوکنا شروع ہو جاتا ہے اینڈا وہیں پر ہی خوشک ہو کر ڈرائی ہو کر یہ بغیر کھلے ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے یہ پودا موجود ہے اس میں یہ بیماری شدت اختیار کر چکی ہے یہ آپ گوھر کریں تو یہ انتھو سائنینز پیگمنٹ کی تعداد بڑھ گئی یہ کیونکہ انتھو سائنینز پیگمنٹ پرپل کلر کے ہوتے ہیں تو شروع میں یہ پرپل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ سرخ رنگت اختیار کر لیتے ہیں اور سرخ رنگت سے یہ گہرے جامنی رنگت بھی اختیار کر لیتے ہیں یہ بیماری ایڈنٹیفائی کرنا تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی مشکل ہے کہ اس میں پودے کے پتوں کی رنگت میرون رنگت ہونے کی وجہ سے اکثر ذریعی ماہرین اس کو فاس فورس کی کمی گردانتے ہیں اس کے علاوہ سائنس دان اس کو سبز تیلے کے حملے کا بھی سبب قرار دیتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ ایک نئی بیماری برونز ویلٹ ہے جو کہ ایک بیکٹیریم کی ایک نئی سٹرین ایگرو بیکٹیریم ٹمیشپ فشنز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جسے کہ بیلز نامی سائنس دان نے بائی اوور ون بیکٹیریہ قرار دیا ہے